ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں ملٹری لیڈرشپ بھی کل آپ کے پاس ہوگی اور سیول لیڈرشپ بھی آپ کے پاس ہوگی کیا چیزیں زیر غور آ سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کل انشاء اللہ تعالی ایک اہم اجلاس خیبر پخت انخواہ کے دارالخلافہ پشاور میں گورنر روس میں منعقت ہو رہی ہے جس میں ہمارے تمام جتنے بھی بڑے اور سینئر لوگیں اور شرکت کریں گے اور جو حالات ہیں اس پہ مفصل تفصیلاً غور کریں گے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یعنی کوئی ایک یونانی پالیسی جو ہے ہوتے ہو جائے تاکہ جو ریاست اس وقت مشکل میں ہیں تمام جماعتیں تمام فورسز تمام ایجنسیاں اگر ایک پالیسی میں متفق ہو جائے تو یہ پھر پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کی پالیسی بنے گی اور انشاء اللہ تعالی پھر اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ہر ایک فرد اپنا رول ادا کرے گا گورنر صاحب اتفاق کے رائے انشاء اللہ کوئی امید ہے ہوگا جو آپ پالیسی تیہ کریں گے لیکن وہ پالیسی ہوگی کہ یہ جو ٹارگیٹڈ اپریشن ہے ان کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا کچھ علاقے جیسے بہت متاثر ہیں سوات ہے بنو ہے یا کوئی وزیرستان کے کچھ علاقے ہیں یا کچھ اور ایریاز آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں وہاں پر کوئی کاروائیاں کی جائیں گے دیکھیں یہ تو کل چونکہ ایجنڈا اس طرح کوئی سامنے نہ آیا ہے اور نئے ایجنڈا جاری ہوا ہے یہ تو کل جب بیٹھ جائیں گے یہ جتنے بھی ہمارے ایجنسیاں ہیں جو پولیس ہے لائن اڈر سے وابستہ دیگر جو متعلقہ میک میں ہیں وہ میرا خیال میں بریفنگ دیں گے اور پھر اس کے بعد اس پہ کوئی بحث کی جائے گی اور اس کے لئے پھر ایک لا اعمل تیک کیا جائے گا چاہے اور جس طرف بھی جائے تو اصل بات یہ ہے کہ قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے اور یہ مجھے پتہ لگا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں شرکت کر رہی ہیں تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے تمام سے مراد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی نمائنگی ہوگی شاید اس کی بھی ہو کسی کو دعوت دی گئی ہے اس میں آنے کے لیے دیکھیں دعوت ہم نے نہیں دینی ہے دعوت اسلام آباد سے جاری ہوئی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں جو بھی مجھ سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہمیں اطلاع یہ ہے ہمیں دعوت آیا ہے تو پیورس پارٹی نے کہا ہے آپ شرپو خان نے بھی فون کیا اسی طرح این پی نے بھی فون کیا تو میرا خیال میں شاید سب کو گئی ہو لیکن جو لوگ یہ اجلاس جنہوں نے تجویز کیا اور بھرائے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے یعنی میں یہ نہیں کہند ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں ہوں گی ویسے بہت بہتر ہو بہت بہتر ہو کہ پرویز خٹک کو بلا کے یا محمود خان کو بلا کے دونوں کو ساتھ بٹھائیں ایک سیکیورٹی میٹر ہے اور الیکشنز ہونے ہیں اسمبلی کے تو ساری باتیں پھر کھل کے سب کے سامنے ہو جائیں ابھی ہم رانہ سناولہ صاحب سے بات کر رہے تھے تو رانہ سناولہ صاحب نے کہا کہ یہ جو سیکیورٹی سیچویشن ہے یہ انتخابات کے وقت کو متاثر کر سکتی ہے اور انہوں نے محترمہ کی اسیسینیشن والا دسمبر دوزار ساتھ کا واقعہ دور آ کے بتایا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی یہ بات بھی یہ والا جو سیچویشن ہے الیکشن کے ٹائم کے اوپر یہ بھی اپیکس کمیٹی میں زیرگاہ اور آ سکتی ہے دیکھیں یہ تو ایڈوانس میں اگر ہم مجھ میں کچھ کہوں تو یہ نہیں لیکن میری یہ اپنی تجویز تھی آج سے نہیں اب الیکشن اسمبلی نہیں بھی ٹوٹی تھی تو میری یہ تجویز تھی یہ جو الات تھے اس الات کے لیے میری یہ تجویز تھی کہ جس سے ای پی ایس کا واقعہ ہوا اور اس پہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا بر کے لوگ اس پہ رنجیدہ ہوئے غمزدہ ہوئے اور انتہائی لوگ پریشان تھے اور اس میں بھی آپ کو علم ہوگا چونکہ ہمارے بہت سینئر انکر ہے اور ایک وثی تجربہ رکھتے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی سڑکوں پی تھی اور سڑکوں سے سب وہ بھی اڑ گئے تمام سیاثی جماعتیں بیٹھ کر انہوں نے ایک ایک میس پر بیٹھ کر ایک پالیسی تھی کی اور اس پالیسی پر پھر عمل درامہ دو اور آپ کو اگر معلوم ہے کہ پھر ان کی لانگ مارج بھی ختم ہو گیا اور درنہ بھی ختم ہو گیا تو میں نے پہلے بھی یہ تجویز دی کہ اس طرح جو یہ الات پیدر پہ ہو رہے تھے اس دن یہ پولیس کا واقعہ نہیں ہوا تھا اس پہ ہم بہت انتہائی ہمیں دکھے پیشاور کے لوگوں پہ کے پی کے لوگوں وہ نے دکھ کا اظہار کیا پیشاور کے پورے پاکستان نے کیا آپ سب نے کیا یہ تو پرس ہوا لیکن اس سے پہلے ہم نے کہا کہ جو الات ہو رہے ہیں اور سی ٹی ٹی کے پولیس سٹیشن پہ عملہ ہوا ڈی ایس پی کو شہید کیا گیا پھر انسپیکٹر کو شہید کیا گیا اس طرح اور واقعہ ہوئے تو میری یہ تجویز دی کہ اس کے لیے ایک اس طرح کیا کانفرنس بلائی جائے اور اس پر جو ریاست کے اوپر ایک مشکلات ہے تمام سیاسی جماعتیں اس میں اپنا انپورڈ ڈالیں اور ایجنڈے مختلف ہو سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کے لیکن بالاخرہ اگر ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں تو پھر یہ حقیقت ہے کہ پھر سارے ایک پوائنٹ پر متفق ہو سکتے ہیں کیونکہ سب کو پھر علم ہو جاتا ہے کہ ہم ریاست کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس وقت ایسے بیانات اور ایسے اس قسم کے جذباتی فضاء پیدا کرنے والے یہ ریاست کے ساتھ اچھا برتوہ نہیں کریں گے یہ مخلص بھی نہیں ہوں گے جس طرح پرسوں کا جو واقعہ ہوا اور جس طرح شوشل میڈیا پہ جو ایک بتمیدی کا طوفان برپا ہوا اور پھر یہ کوشش کی گئی دنیا کو یہ بتایا گیا اپنے ملک کے نوجوانوں کو اپنے ملک کے عوام کو کہ یہ رہا دو فورسز آپس میں مقابلے میں ہیں یعنی اس چیز کی جتنی بھی مضمت کی جائے جس نے بھی کی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ کس سے علی بیجیم نے کی چیز کی